ایک بہن نے کوئیسن کیا تھا کہ بھائی نے بلکہ کیا تھا کہ اپنی والدہ کے لیے کہ ان کی نظر میں تھوڑی کمزوری پیدا ہو گئی ہے اور وہ کمزوری محسوس کر رہی ہیں تو نظر تیز کرنے کے سلسلے میں کوئی وظیفہ بتا دیں تو وظیفہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت القرصی پڑھیں جب ولا یعودہ حفظہ ماں پر پہنچیں تو یہ دسوں انگلیاں جو ہیں یہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اس طرح لگا لیں پانچی در پانچی در اور اس کو گیارہ مرتبہ ریپیٹ کریں ولی یعودہ حفظہ ماں ولی یعودہ حفظہ ماں ولی یعودہ حفظہ ماں کرنے کے بعد وہوالعزیوالعظیم ہٹا لیں پھر وہوالعزیوالعظیم کہیں پھوک ماریں اور ان کو آنکھوں پر پھیر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی دنیاوی مقصد کے تحت وہ دوسرے لوگوں کو بس یوں ہی بے عقوب بناتے ہیں اور اپنا اللو سیدھا کرتے رہتے ہیں دین کے نام پر بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے قرآن مجید کے آیت میں کہا کہ ایمان والو بہت سارے دین کے جانکار احبار اور رہبان ایسے ہیں جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں یعنی اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں یعنی دین کے نام پر اپنی دکان چمکانے کا کام کر رہے ہیں ایسے لوگ سماج میں معاشرے میں مارکیٹ میں بہت سے کہ دین کے نام پر اپنا پیٹ اپنی دکان اور اپنا بینک بیلنس بھر رہے ہیں دنیا کما رہے ہیں اور لوگوں کو بے وقوب بنا رہے ہیں لوگوں کو اللو سمجھ رہے ہیں ایسے ہی انشاءاللہ ہم کچھ لوگوں کی حقیقت بیان کرنے والے ہیں آپ کے سامنے کہ بس وہ دین کے نام پر بس چورن مسالہ اور جو چاہ رہے ہیں وہ بیج دے رہے ہیں ایک صاحب کی ویڈیو پچھلے دنوں دیکھنے کا اتفاق ہوا وہ آنکھ کی روشنی بڑھانے کا وظیفہ بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ آیت القرسی پڑھیں اور پڑھتے پڑھتے جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچے تو اپنی دسوں اگلیاں اپنی آنکھوں پر لگائے اور اس کو گیارہ مرتبہ دھو رہے یعنی ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما اس عمل کو گیارہ مرتبہ دھو رہے اور اپنی دسوں اگلیاں یعنی پانچ پانچ کر کے اپنی آنکھ پر لگا لے اور پڑھنے کے بعد یعنی آیت القرسی مکمل کرنے کے بعد ان اگلیوں پر پھوک مارے اور ان اگلیوں کو اپنی آنکھوں سے لگا لے مطلب کچھ بھی دین کے نام پر کچھ بھی آیت الکرسی پڑے ولا یعودو حضومہ پر پہنچے گیارہ مرتبہ ایسا کرے اس کو دھورائے بار بار دھوراتا رہے اور پڑھنے کے بعد انگلیوں پر پھوک مارے اور ان انگلیوں کو آنکھوں سے لگا لے مطلب کچھ بھی بیچیں گے آپ کچھ بھی کریں گے دین کے نام پر لوگوں کو بے عقوب بنا رہے ہیں آنکھوں کی روشنی بڑھانے کا وظیفہ بتا رہے ہیں کہا ہے بھائی نبی نے کیا صحابہ کرام نے کیا کسی تابعی نے کیا صلف صالحین میں سے کسی نے کیا مطلب کچھ بھی بیچ رہے ہیں کچھ بھی سماج کو لوگوں کو بچا رہے ہیں کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو ہو جائے گا دین ہے دین کے ساتھ کھلوار نہ کریں اللہ کا یہ فرمان یہ قرآن اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ اس کو فالو کریں آنکھ کی روشنی بڑھانے کے لیے آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہے اپنی زبان میں وہ آپ کی نیتیں جانتا ہے وہ آپ کی دعاؤں کو سمجھتا ہے اور وہ آپ کی مشکلات بھی سمجھتا ہے وہ آپ کی مشکلات کو حل کرے گا لیکن بس آپ کسی نے وظیفہ پوچھ لیا کسی نے آپ سے سوال کر لیا تو جو چاہا آپ نے اٹھا کر بیش دیا تھی ان کے نام پر اس کے سامنے رکھ دیا پروز دیا کہ بھئیہ لو ہم نے ایک بنا دیا ہے ایک وظیفہ آپ کے لیے ہم نے بنا دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ یہ مزاق ہے اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں تو اس وظیفے کی کوئی عیسیت نہیں ہے آنکھ کی روشنی بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ یہ بیماری یہ مشکل دور ہو اور میڈیکل فیلڈ سے جڑے ہوئے اچھے ڈاکٹر سے آپ علاج کرائیں کہ جو آپ کی آنکھ کی روشنی کو بڑھانے کا کوئی علاج آپ کو بچائے دوا کرائیں اس سے اللہ سے مسلسل دعائیں ماتتے رہیں آپ کی یہ مشکل آسان ہوگی رب العالمین ہم سبی کو ہر قسم کے خرافات سے بچائے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے دور رکھے دین اور شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و سلاللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و سلاللہ علیہ نبی کریم